دیکھیں ہمارے پاس primary color ہوتا ہے secondary colors ہوتے ہیں اور tessary colors ہوتے ہیں اب primary colors کون سے ہیں ہمارے red blue and yellow secondary colors ہمارے وہ ہوتے ہیں green اور orange yes orange ہوتا ہے secondary color میں اور ہمارا ہوتا ہے purple ٹھیک ہے green orange and purple ہوتا ہے اب اس کے بعد tessary colors ہوتے ہیں tessary میں آپ کے پاس amber بھی آتا ہے اور کون سے teal آتا ہے وائلٹ آتا ہے اس طرح کے بہت سارے colors آتے ہیں اچھا یہ colors بنتے کیسے ہیں سب سے پہلے تو main colors آپ کے پاس آگئے وہ ہیں primary colors ابھی ہم black اور white کو بھول جاتے ہیں کیونکہ black اور white basically colors کے اندر count نہیں کیا جاتے اس کو وہ ایک natural سی چیز ہے تو primary colors ہو گئے ہمارے red blue and yellow اور اس کے پاس secondary colors ہو گئے ہمارے پاس green orange and purple اب secondary colors ہمارے بنتے ہیں دو primary colors کو mix کر کے کوئی سے بھی دو primary colors کو جب ہم mix کریں گے تو اس سے بنے گا ہمارا secondary color اور secondary colors ہمارے بنیں گے secondary اور primary کو جب ہم mix کریں گے تو اس سے بنے گا ہمارا tertiary colors اور اس کے بعد جب ہم اس کے اندر مزید white add کر دیں گے یا black add کریں گے تو وہ بنائیں گے اس کے different shades different tones اور اس کے بعد آپ مزید اس کے اندر colors کو add کرتے جائیں گے ابھی آپ کا جو assignment ہوگا وہ اسی کے اوپر ہی ہوگا colors کی mixing کے اوپر ہی ہوگا اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں نے بنانے ہوں گے I guess سو یا ایک سو دس shades ابھی ہم جب لکھیں گے تو میں سمجھ میں آ جائے گا ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ انٹین shades آپ لوگوں کو بنانے ہوں گے ہم لوگوں نے بنائیتے میرا خیال ہے کوئی چار پانچ ہزار یا سات ہزار shades بنائیتے ہم نے بنتے سارے کے سارے ان تین colors ہی ہیں red blue and yellow سے ہی بنیں گے ساتھ میں black and white ہوتا ہے وہ آپ کی colors کی خالی tone کو change کرنے کے لیے ہوتا ہے باقی سارا کے سارا کام ان تین colors ہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو تین colors خریدنے کو بولا تھا green میری غلطی تھی اس کو بھی ہم نے صحیح کر لیا اب ہم نے yellow color خریدنا ہے اور اس سے پھر ہم سارے یہ colors کو بنائیں گے کیونکہ ہمیں اگر secondary color کو بنانا ہے secondary color میں آتا ہے orange تو orange بنتا ہی yellow and reds کے ساتھ ہے تو آپ کو yellow خریدنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کوئی اس میں سوال ہے تو کرے ورنہ پھر آگے چلتے ہیں کوئی question ہے جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ یہ topic تھوڑا سا بڑا ہے ہمیں چاروں کے اسکنت ہے تفصیل سے بات ہو جائے اور کسی کا سوال جواب ہو تو وہ بھی لے لیا جائے نہیں ہے questions ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے color کا تعلق ہے وہ ہے warm and cool سے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے جا کے ہم color scheming کی جب بات کریں گے تو اس کا جواب آئے سوال آئے گا آپ لوگوں کے پاس کچھ ہمارے پاس cool colors ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس warm colors ہوتے ہیں cool colors آپ کے سامنے ہیں warm colors بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس color schemes کس طریقے سے بنتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں color scheme سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے تو وہ monochromatic scheme کو ہم لے لیتے ہیں color scheme جو ہوتی ہے monochromatic monochromatic scheme وہ ہے جو کہ ایک ہی color کے اندر رہتے ہوئے اس کے different shades کے اوپر ہم کام کریں گے different tones کے اوپر different shades کے اوپر ہم کام کریں گے for example میں نے اس color color سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کہ آپ نے جب بھی color پر کام کرنا ہے کسی بھی قسم کی field کے اندر بات کر رہا ہوں میں یہ صرف interior designing کا تعلق نہیں ہے اس topic سے یہ topic جو ہے وہ بہت ساری field کو connect کرتا ہے fashion designing کو connect کرتا ہے اور آپ کے جو arts ہیں جو fine arts ہے اس کو connect کرتا ہے اور بہت سارے چیزوں کو یہ connect کرتا ہے even آپ کی جو digital designing ہوتی ہے اس کو بھی connect کرتا ہے time پر کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ تو یہ بہت سارا بہت ساری جیزوں سے یہ والا topic connect کرتا ہے جب آپ کو کوئی post create کرنی ہے instagram کے لئے کوئی post بنا رہے ہیں آپ یا کسی بھی قسم کی marketing کی کوئی post آپ لوگ بنا رہے ہیں تو اس کا بھی تعلق آپ کا اسی color wheels کے ساتھ ہے کیونکہ جب ہم color scheme شروع کرتے ہیں دیکھیں اکثر لوگوں کو color scheming کے اندر بہت زیادہ problem ہاتی ہے ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کس کے ساتھ کون سا color لے کے جائیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو یہ problem آتی ہے کہ colors نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتے کہ کس کے ساتھ میں ہم کون سا color match کریں contrast کس طریقے سے کریں اس کو compliment کس طریقے سے کریں تو یہ ہم نے ابھی سیکھنا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے monochromatic color scheme ہے monochromatic color scheme کی مثال ایسے کہ میں نے یہاں سے color wheels ہم color juice کریں گے ٹھیک ہے color wheels ہم color juice کریں گے صرف ہر color سے ہم نے تین colors ہر color wheel سے ہم تین colors بناتے ہیں بنا لیں گے اور وہ ہمارا color wheel بن جاتا ہے سر میں نے daily attendance نہیں لگوا ہی یہاں مجھے پتا نہیں تھا بٹ میں نے daily class لی ہے جی جی ہمیں پتا ہے کہ کس نے class لی ہے کس نے class نہیں نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے بٹ میں صرف cross کرنے کے لیے کرتا ہوں cross check کرنے کے لیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے جو regular ہیں مجھے پتا ہے ان کے بارے میں اتنا تو نظریں میری کام کر جاتی ہیں الحمدللہ اچھا جی آپ کے پاس color wheel easily google پہ موجود ہے color wheel آپ کھولیں گے بہت سارے قسم کے color wheels آپ کو ملیں گے google پہ اس طریقے کا کوئی color wheel ہو تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس save کر کے ڈکھ لی جائے گا یا یہ والے کی screenshot لے لی جائے گا یا میں group پہ share کر دوں گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کون سا primary color ہے کون سا secondary ہے کون سا تیشری ہے یہ آپ کو color mixing کے ٹائم پہ بہت زیادہ easy رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے لیا blue color اب blue color ہمارا ہو گیا base اب مجھے پورے room کو blue color پہ ہی design کرنا ہے میرے پاس ابھی یہاں پر کوئی picture ایسی ہے نہیں ایک یہ والا کلر ویل بھی ہے میرے پاس میں آپ کو یہ بھی مجھے کلاس کے بعد یاد دلا دیجئے گا میں شیئر کر دوں گا چلے ہم اس سے مثال لے لیتے ہیں ویسی ہنڈر پرسن نہیں ہے ویسا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک تھی امیج پتہ نہیں اس میں ہے کے نہیں ہے یہ بھی کچھ حد تک ہے بہرحال ہمارے پاس کوئی بھی ایک کلر کا بلو کلر ہم نے لیا بیس کلر اب ہم نے مثال کے طور پر سوفا اپلائے کر دیا روائل بلو کا اب مجھے کٹنز اپلائے کرنا ہے تو میں بلو کے ہی کسی شیٹ کے اندر کٹنز اپلائے کروں گا مجھے وال پر کوئی کام کرنا ہے تو میں لائٹ سا کوئی سکائے بلو کا وال پر ایک آتھ وال پر کلر کر لوں گا یا وال پیپر یوز کر لوں گا اور کوئی پینٹنگ اپلائے کرنی ہے تو وہ بھی میری کوشش ہوگی میں اس کو بلو کلر پر ہی رکھوں گا مطلب مجھے وہاں پر مزید اور کلرز ایڈ نہیں کرنا ہے وائٹ کلر ایک ایسا ہے جو کہ انڈر سٹوڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اس کو اپنے روم کے اندر رکھنا پڑتا ہے کچھ بھی کر لیں وائٹ یا ایش وائٹ یا آپ کا جو بون وائٹ کلر ہوتا ہے یہ کلرز تو ایسے ہیں یہ جو ہماری بیس ہے اس کو ہمیں اپنے روم کے اندر موجود رکھنا ہے اگر بات کروں تو باقی کوئی اور کلر نہیں ہوگا اس روم کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں مونوکرومیٹک تھیم اب یہ مونوکرومیٹک بلو میں بھی ہو سکتی ہے گری میں بھی ہو سکتی ہے اور اورنج میں بھی ریڈ میں بھی کسی بھی کلر میں آپ کر سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلر سکیم آتی ہے کس کمپلیمنٹری کلر سکیم اچھے انالوگ پہ ہم بات کر لیتے پہلے انالوگ کلر سکیم ہماری بیسکلی ہوتی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کلر اگر میں نے کلر ویل سے سیلیک کیا تو میں اس کا لیفٹ اور رائٹ لے کے میں کام کرنا شروع کر دوں گا اپنے روم کے اندر یا میں مثال لے لیتا ہوں پرپل کلر کی تو میں پرپل کے ساتھ میں مجنڈا آ رہا ہے وائلٹ آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ میں سارے کلرس کو نہیں ملاؤں گا کوئی بھی ایک بیس کلر لے کے اس کا میں نے مین چیز اپلائے کر دی اپنے روم کے اندر اب وہ مین چیز میری پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے وہ مین چیز میری کیا کہتے ہیں میرا سوفا بھی ہو سکتا ہے وہ مین چیز میرا کوئی ایک آٹھ پیس بھی ہو سکتا ہے میں نے اس کے ساتھ میں باقی اپنے کلر سکیم کو میچ کرنا ہے کہیں پہ میں نے مجنڈا کا شیڈ دے دینا ہے کہیں پہ میں نے وائلٹ کا شیٹ دے دینا ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف کسی ایک وال کے اندر صوفے کے اوپر چاروں دیواریں ہماری ان کلرز کے ساتھ میں نہیں بنتی کوئی بھی اگر ہم ڈرک کلر چوز کر رہے ہیں تو ہماری چاروں دیوار اس کے ساتھ نہیں بنتی ہم کسی ایک وال کے اوپر یہ کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور اس کے ساتھ میں باقی مارا صوفہ پینٹنگز ایک کشن کے ساتھ میں بھی آپ کا پورا کمرے کا کام بن سکتا ہے ایک چھوٹی سی پینٹنگ کے ساتھ بھی آپ کے پورے کمرے کا کام بن سکتا ہے اگر آپ اس کے اندر سے کلر کو پک کرنا جان جائیں ٹھیک ہے یہ اینالوگ کلر ہو گیا کہ ہم نے لیفٹ اور رائٹ یا لیفٹ اور اینڈ رائٹ آپ نے چوز کر لیا اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے کومپلیمنٹری کلر کومپلیمنٹری کلر کے اندر ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہے اوپوزٹ کلر مثال کے طور پر پرپل سلیک کیا ہے تو پرپل کا اوپوزٹ کلر ہو جائے گا ہمارا ییلو تو ہم نے اس کو کہہ دیا کومپلیمنٹری کلر اب اس کے بعد ہم نے اپنی سارے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے اور یہ نہیں اگین ریپیٹ کروں گا کہ پرپل لیا ہے اور ییلو لیا ہے اب ان دونوں کو ہی ہم ملا ملا کے پورے کمرے کو گولا گنڈا منا دیں گے یا ہم اس مثال لے لیتے ہیں اس کی ایسے جو بہت کومن اس کی میں وہ ہے بلو اورنج کی اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو کے ساتھ میں لوگ کانٹراز کرتے ہیں اورنج کا تو اس میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بلو کلر کا میں نے سوفا اپلائی کیا تو ساتھ میں میں نے اس کے کشنز جو ہیں وہ میں نے اورنج کلر کے اپلائی کر دی ہیں یا میں نے بلو کلر کا سوفا اپلائی کیا ہے تو میں نے پینٹنگ کو اورنج کلر کا کر دیا ہے باقی پورے روم کے اندر سکسٹی تھرٹی اور ٹین کا جو ایک فارمولہ ہے اس کو پر میں بھی آتا ہوں چاروں سکیم بتا کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو کانٹراز کلر سکیم ہے کانٹراز کلر سکیم کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک کول کلر اور ایک وارم کلر ٹھیک ہے ایک کول کلر ہم کریں گے اور اس کے ساتھ میں ہم ایک وارم کلر کا کمبینیشن لیں گے وہ بنتی ہے ہماری کانٹراز کلر سکیم اب ایسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے میں نے بھی پشلی پر میں مثال دیتی کمپلیمنٹری میں کہ آرنج کے اوپوزٹ بلو آرہا ہے اور ادھر بھی کول اور وارم میں اوپوزٹ آرہا ہے لیکن میں آرنج کے ساتھ میں گرین بھی لے سکتا ہوں اگر میں کانٹراز کلر سکیم کے اوپر جاتا ہوں میں کمپلیمنٹری کلر سکیم پر جاتا ہوں تو پھر میں آرنج کے ساتھ میں گرین نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری کلر سکیمنگ کا طریقہ ہمیں کلرز کو کس طریقے سے اپنا کانٹراسٹ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کامپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے روم کے اندر کلرز کو کوئی سی بھی کلرز کیم ہم نے چوز کری لیکن اپنے روم کے اندر اپلائے کر رہے ہیں تو صرف سوفے پہ اپلائے کر رہے ہیں یا ہم اپنے کشنز پہ اپلائے کر رہے ہیں یا پینٹنگز پہ اپلائے کر رہے ہیں باقی والز اور فلور کا کیا قصور ہے تو ہمارا روم کا جو فارمولا ہوتا ہے کسی بھی روم کا وہ ہوتا ہے کم سے کم فارمولے کی بات کرو دو تین فارمولس پہ کام ہوتا ہے لیکن میں ایک کے اوپر ابھی بات کر رہا ہوں تو وہ ہے سکسٹی تھرٹی اور ٹین سکسٹی پرسنٹ جو روم ہے آپ کا وہ لائٹر ٹون پر ہونا چاہیے ہے سکسٹی پرسنٹ روم آپ کا لائٹر ٹون پر ہونا چاہیے ہے تھرٹی پرسنٹ روم آپ کا میڈ ٹون پر آتا ہے اور ٹین پرسن جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے سپلیشنگ کے لیے سپلیشنگ سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی چیختہ ہوا کلر اپلائے کر سکتے ہیں کوئی شوشہ والا کلر فار اگزامپل میں نے بلو کلر پر کام کیا ہے کامپلیمنٹری سکیم کے ساتھ میں تو سوری میں کامپلیمنٹری سکیم کے ساتھ میں بلو کلر میں نے لیا ہے اپنا بیس کلر میں نے سوفا بلو کلر کا اپلائے کیا ہے فلور میرا جو ہے وہ وائٹ کلر پر ہے یا وڈن فلور ہے میرا کوئی سا بھی وڈن کا کلر ہے میری سیلنگ جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہیں میری جو والز ہیں وہ وائٹ کلر میں ہیں اور میری تین اور چار تین والز کم سے کم وائٹ کلر میں ہوں گی میری سیلنگ وائٹ کلر میں ہوگی اب سوفے کے ساتھ میں مجھے اورنج کو کہیں پر اپلائے کرنا ہے وہ جو ٹین پرسن سپلیشنگ کی بات تھی میری سیلنگ میرا فلور جو ہے وہ اور تین والز وہ ہو گئی ہیں میری سکسٹی پرسن اس نے کور کر لیا میرا روم کو اب اس کے بعد آ جاتا ہے تھرٹی پرسن تو تھرٹی پرسن میرا فنیچر کور کرے گا سمٹائمز میرا فلور بھی کور کر جائے گا کیونکہ اگر میرے فلور میں ڈارک ووٹن فلورنگ لگی ہوئی ہے یا میڈیم براؤن فلورنگ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی میرا اس کے اندر آ جائے گا کہ میں نے اپنے روم کے اندر تھرٹی پرسن میڈیم ٹون دے دیا اب مجھے اس کے ساتھ میں ایک کوئی کونٹراس بنانا ہے اورنج کلر کا کیونکہ میں کامپلیمنٹری کار سکین کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں نے کشنز اپلائے کرنے ہیں آپشنز ہیں میرے پاس میں کشنز اپلائے کر سکتا ہوں میں پینٹنگ اپلائے کر سکتا ہوں اگر میرے پاس پینٹنگ آ گئی ہے کوئی اورنج کلر پر جو کہ میرے روم کو بہت زیادہ انہینس کر رہی ہے مجھے روم کو تھوڑا سا بریک کرنا ہے آئیس کو بریک کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کلر کے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری آئی بریک ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ جا کے ہمارا پورا کا پورا ایک جیسا کلر چل رہا ہو تو ہمیں کہیں پہ تھوڑا سا بریک کرنا ہوتا ہے جو ہم نے چیز بنائی ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے اتنا زیادہ غور سے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کی نظر جا کے ڈائریکلی جو ہے نا وہ بن رہی ہے اس کے اوپر پینٹنگ پہ اور کشنز پہ جو کہ اورنج کلر کے آ رہے ہیں تو ان کو بریک کرنے کے لیے اگر میں نے پینٹنگ اپلائی کر دی ہے اورنج کلر کی تو پھر میں کشنز کے اندر کمپرومائز کروں گا کشنز کے اندر میں پھر کوئی وائٹ کی کوئی ٹون لے لوں گا کوئی بیج کی ٹون لے لوں گا مطلب کوئی لائٹ سوفٹ کلر لوں گا تاکہ میرا جو سوفے کا لک ہے وہ انہینس ہو وہ نہ ہو کہ میں نے سوفے کے اوپر محنت کری ہے بہت مہنگا سوفا بنایا ہے بہت اچھا ڈیزائن ہے بہت اچھا فائبریک اپلائی کیا ہوا ہے بٹ اس کے اوپر نظر نہیں جاری ڈائریک جاری ہے لوگوں کی نظر اورنج کلر کے اوپر چاہے وہ پینٹنگ پہ ہو رہا ہو یا کشنز پہ ہو رہا ہو اور اگر میں نے اس کے اوپر کوشنز اورنج کلر کے اپلائی کر دی تو پھر کہ میں پینٹنگ کے اندر سوفٹ کلرز یوز کروں گا میں گری کلر کی پینٹنگ لے کر آوں گا یا کچھ جو ڈیل ییلو کلر ہوتا ہے جس طرح ہمارے اس میں امبر کلر آ رہا ہے امبر کے ساتھ میں گری کلر کی پینٹنگ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت کومن ہے آج کل بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہوگی وہ پینٹنگ اس کے اندر تھوڑا سا وائٹ بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ کر دے گا میرے ویژن کو بریک تو جب میں اس پینٹنگ کو اپنے سوفے کے ساتھ میں اپلائے کروں گا اور نیچے سوفے کے اوپر میرا لگا ہوگا اورنج سر اورنج کلر سپلیشنگ ٹون میں آئے گا جی سپلیشنگ ٹون پر آئے گا کیونکہ دیکھیں اگر میں نے اورنج کلر کا سوفہ اپلائے کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں کرتے کرتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں یہ والے کام بھی ہوتے ہیں بٹ یہ کام صرف اور صرف سکرین کے حد تک اچھے لگتے ہیں سٹار فلس کے ڈراموں میں اچھے لگتے تھے یا مورننگ شوز جو ہمارے آتے تھے آئی ڈونڈ نو اب آتے ہیں کہ نہیں آتے لیکن اس کے اندر اچھے لگتے تھے یہ آپ کو نیکڈ آئی میں کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ آپ اس سے بور بہت زیادہ جلدی ہوتے ہیں جتنے بھی سپلیشنگ کلرز ہیں چاہے وہ آپ کے اورنج ہوں وہ ریڈ ہوں وہ مجنڈا کلر ہو یا یہ جو ہاں اس ٹیپ کے یلو کلر ہیں یہ کلرز آپ کو کبھی بھی بیس کے اوپر اچھے نہیں لگیں گے آپ کبھی بھی نوٹ کریں آپ کو کہیں بھی بیس کلر نہیں ملیں گے کلرز تو کلر کی ٹون تو ہمیں چینج کرنی تھے یہ تو آپ کا کلر کا بیس آگیا ہے یہ جو آپ کے سامنے چارٹ پر نظر آ رہا ہے یہ جو کلرز کلر ویل کا اندر نظر آ رہے ہیں یہ تو آپ کا بیس کلر ہے اب اس کے بعد آپ نے کلر کے ٹون تو خود چینج کرنے جو کہ آج کے اسائیمنٹ ہے آپ کا بھی ہم جب جائیں گے اس پر تو بڑا بڑا ڈیٹیل اسائیمنٹ ہے آج کا کلر کی ٹون ہی ہم نے چینج کرنی ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا ہے سارے کلرز کی مکسنگ نہیں کرنی ہم نے ابھی صرف کچھ کلرز کی مکسنگ کر کے اس کے شیڈز کو ہی چینج کرنا ہے تو بہرحال ہماری بات ہی ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس طرح کے جو شارپ کلرز ہوتے ہیں اورنج ییلو ریڈ اس ٹائب کے کلرز کو اگر ہم لوگ بیس پہ لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں بہت زیادہ جلدی بور کریں گے دیکھیں جو بھی نیچرل کلرز ہوتے وہ آپ کو ہمیشہ کافی دنوں تک اس کلر کو کے اندر رہنے دیتے ہیں کیونکہ کلر کی اپنی کچھ فیلنگز ہیں ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ کلر کی کیا اپنے امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کے اندر تو یہ آپ کو بہت زیادہ ڈل بھی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو لائیولی بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے جب بھی سپلاشنگ کے کلرز کو یوز کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ روم کے اندر نہیں ہو رہے ہیں پورے روم کا ٹین پرسنٹ وہ کلر یوز ہونا چاہیے ہے اب وہ ٹین پرسنٹ ایک لائم کا شیڈ ہو سکتا ہے وہ ٹین پرسنٹ آپ کی پینٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا آرٹ پیس ہو سکتا ہے اور کشنز ہو سکتے ہیں ایون جو آپ رگ اپلائے کرتے ہیں رگ کے اندر کوئی ایک چھوٹا موٹی پٹی چل رہی ہو کوئی ڈیزائن چل رہا ہو کوئی موٹیف چل رہا ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ پورا رگ بھی ہم اس کلر کا اپلائے کریں مثال کے طور پر اگر میں نے یہ کامپلیمنٹری کلر پر کام کر رہا ہو میرے پاس بلو اور اورنج کی تھیم چل رہی ہے تو میں اپنی ویزن کو بریک کرنے کے لئے جو رگ اپلائے کروں گا اس کے اندر بھی میں کوئی ایسا رگ لے سکتا ہوں جس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی ڈیزائن آ رہا ہو جس کے اندر وہ اورنج کا کام ہوا کوئی بھی کسی بھی قسم کا چاہے وہ آپ کی تھیم کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کس تھیم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے آپ رگ اپلائے کریں گے تو وہ چھوٹا سا پارٹ بھی اگر اورنج کلر کار ہے تو وہ میرے روم کو انہانس کر سکتا ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں اصل چیزیں یوز کرنا آپ نے یوز اگر اس کا صحیح کیا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرے گا اگر یوز صحیح نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پر کہ لوگ چاروں والز کے اندر وال پیپر اپلائے کر دیتے ہیں وال پیپر کے کلر بھی اچھے خاصے شارپ ہوتے ہیں یا ڈارک ہوتے ہیں اور موٹفز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے اچھے لگیں گے ورنہ آپ لوگوں کو جو وال پیپر اچھا لگتا ہے وہ ہمیشہ ایک دیوار کے اوپر اچھا لگتا ہے یا بہت بھی ہوا مطلب میں خیر اس کے بھی خلاف ہوں بہت بھی ہوا تو آپ کو دو والز بس اس سے زیادہ نہیں ایک وال یا دو والز ڈیزائنرز آر یوزنگ گری بلاکس این وائٹس ایس بائی کلرز ویٹھ سپلیشنگ کلرز لائک ریڈ ایٹی سی انٹیور دیائننگ دیکھر ڈیزائنر پاگل ہوتے ہیں پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں ڈیزائنر جو ہے وہ سارے پھیرے ہوتے ہیں ان کا کوئی اشنی ہوتا یہاں بیٹھ کے ہم لوگ بڑے بڑے منجن دیتے ہیں اپنے کاموں کے اندر سارے چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ڈیزائنر تو کچھ بھی کر سکتا ہے جو ڈیزائنر نے بنا دیا وہ نیا ڈیزائن بن جائے گا نئی تھیم بن جائے گا لیکن خیر آپ کی بات جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ڈیزائنرز جو وہ بلیک گری اور وائٹ کو یوز کرتے ہیں جب ہم تھیم پہ جائیں گے تو ہم اس بات کو بہت کلیرلی سمجھ جائیں گے کہ ہماری جو تھیمز ہیں میرا خیال ہے کہ اپنی کلاس میں کموں پیش آٹھ یا نو ایٹ ٹو نائن تھیمز تو میں کور کرتا ہوں جاتاک مجھے یاد ہے میں دیکھ لوں گا ایٹ ٹو نائن تھیمز تو ہمارے ہاں کور ہوتی ہیں ایسے تھیمز تو بہت ساری ہیں پچیس تیس پہتیس بہت ساری تھیمز ہیں بٹ ہماری ہاں وہ تھیمز اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی یہ ایٹ ٹو نائن تھیمز بھی ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آزان کے بات کرتے ہیں اچھا جی دیکھیں ہمارے پاس بات ہو رہی تھی کہ تین تھیمز کے اوپر آپ نے جو بات کہی نا کہ بلیک گری اور وائٹ تو وہ نائنٹی پرسنٹ تھیمز کی ریکوائیمنٹ ہی بیس کلر یہ ہوتی ہے میں ابھی جو بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے سکسٹی تھرٹی اور ٹین تو وہ اسی بیس پہ کر رہا تھا کہ ہماری جو آہ روم کے اندر سکسٹی پرسنٹ ہمارا لائٹ ٹون پر ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے گری کا کوئی بھی لائٹر ٹون گری کا کوئی بھی لائٹر ٹون اور کیا کہتے ہیں مطلق بلیک کا ٹون گری ہوتا ہے اور وائٹ یہ تین کلرز ہمیشہ بیس پہ ہی رہتے ہیں اور یہی کلرز اچھے لگتے ہیں اگر میں گرین کا یا پرپل کا یا یلو کا یا اورنج کا کوئی کلر میں لے لیتا ہوں بیس پہ تو اچھا نہیں لگے گا اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ریسٹریکٹ ہو جاؤں گا گری بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں میری ریسٹریکشن زیرو ہو جاتی ہے کسی کا مائک آن ہوئے تو آف کر لیجے گا اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے کلر کو لے کے کوئی کوششن نہیں ہے کلر ہے تو میسیج کریں تاکہ پھر ہم اس کے آگے چلیں اچھا ایک چیز اور مجھے کلر پہ بتانی تھی ایک چیز مجھے اور کلر پہ بتانی تھی جب بھی ہم کلر سکیم کو میچ کریں سیلیک کریں گے تو لائٹس کو ہم نے بہت زیادہ دیکھنا ہے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا لائٹس کا وہ ہم نے بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے وہ ایسے کہ اگر مثال کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں بیس کلر کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس جو بیس کلر ہے وہ وائٹ ہے ٹھیک ہے اب وائٹ کے اندر شیڈنگز بہت ساری ہیں بٹ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس لائٹ کیوں سے آ رہی ہے لائٹ اگر میرے پاس پیور وائٹ آ رہی ہے لائٹ میرے پاس اگر پیور وائٹ والی آ رہی ہے جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے تو پھر میں اپنی جو والز کا بیس کلر ہے اس کو میں رکھوں گا بون وائٹ پہ بون وائٹ ہوتا ہے تھوڑا سا میلا وائٹ ایک ہوتا ہے ایش وائٹ جو کہ تھوڑا سا بلکل گری کے ٹون پہ جا رہا ہوتا ہے سمجھ لیں کہ پورے وائٹ کے اندر فائف پرسنٹ ہم نے گری ملایا وہ ہوتا ہے تو وہ ہلکا سا شیڈ چینج کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے میلا وائٹ جو کہ آف وائٹ کا بلکل لائٹر ٹون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بون وائٹ ٹھیک ہے نا اس کا ویسے دیسی زبان میں نام میلا وائٹ ہی ہے جو لہسانی کی شیٹس ملتی ہیں جو آپ کے کچنز وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں جس سے وارڈروبز بنتی ہیں جو کچن کے اندر والے کیابنٹس ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے دور کی بات نہیں ہو رہی یا وارڈروبز بنتی ہیں اس کے بھی اندر کی بات ہو رہی تو وہ میلا وائٹ کے نام سے بقیدہ شیٹ کا نام ہی میلا وائٹ ہے تو وہ اس کلر کی بات کر رہا ہوں میں اگر پیور وائٹ لائٹ یوز ہوتی ہے تو آپ پھر جو بون وائٹ کلر ہے اس پہ جائیں گے اپنے بیس کلر پہ اور اگر آپ وارڈ وائٹ یوز کر وارڈ لائٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کے جو بیس کلر ہے وہ پیور وائٹ کی طرف ہونا چاہیے یا ایش وائٹ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ جب وارڈ لائٹ جلتی ہے تو آپ کی وال کو مزید پیلا وہ کر دے گی اگر آپ نے بون وائٹ کلر وال پہ اپلائی کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے وائٹ وائٹ کلر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا سا لوگ دے گی سر what if we are using both warm and white lights then what should be used on walls بے تیرین یہ سوال ہوا بے تیرین سر موشلی لوگ روم تھیم ہی وائٹ رکھتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں پہلے اوپر ان کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم دونوں لائٹس use کر رہے ہیں warm بھی use کر رہے ہیں white بھی use کر رہے ہیں تو ہماری wall کا color کیا ہونا چاہیے ہے تو اس کے لیے جو best color ہے وہ ash white ہے ash white ایک ایسا color ہے جو دونوں colors کو اچھے طریقے سے merge کر لیتا ہے سما لیتا ہے اس کو ہمیں problem نہیں ہوتی زیادہ کیونکہ جب ہم دو لائٹس کو use کر رہے ہیں تو زیادہ تر جو ہماری light use ہوگی اگر جس گھر پہ دونوں shades use ہو رہے ہیں light کے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر والا white light کا use to ہے تب ہی وہ ساتھ میں warm light apply کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ warm light پہ use to جو white apply light کر ہی نہیں سکتے warm light پہ رہنے والا white light میں نہیں دیکھا ابھی تک جو warm light used to ہے اور white بولے کہ مجھے ایک optional دے دو اس روم کے اندر میں white بھی جلانا چاہوں اس کے لیے یہ ضرور کر سکتے کہ مجھے لیمپ دے دو یا شیڈ دے دو جس میں مجھے کبھی کوئی white چاہیے تو میں جلا لیا کر اس کو ورنہ زیادہ تر warm light پہ ہی رہے گا اس کو بخار چڑ جائے گا white light سے لیکن white light جو ہے وہ اپنے تھوڑا سا ششکے کے لیے میرا design بھی یا designer کی فرمائش پہ اس کے لیے بہت سارے لوگ رکھتے اس کو monochromatic ہی کہتے وہ ہماری monochromatic theme ہے اور ہماری بہت کم use ہوتی بہت کم بہت کم use ہوتی بہت بہت زیادہ use ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک issue ہے وہ ہماری ہماری دیسٹ کا زیادہ تر ہوتا ہے مسئلہ تو جس کے ایسے لوگ avoid کرتے ہیں پسند بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے بہت avoid کرتے ہیں وائٹ theme کو اور کوئی question colors کو لے کے color scheming کو لے کے کچھ color کی psyche کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑے تھوڑی اسی کریں گے اس کے اوپر زیادہ detail میں نہیں کسی client کے لیے تو ہم نے جو پہلی class میں بات کری تھی آپ لوگوں کب سمجھ میں آ رہے ہوں گے ہم نے پہلی session میں جو questions لکھے تھے client meeting جب ہماری ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اور بات تھی کہ client کی client nature کیا ہے nature of work کیا ہے nature of work پتہ کرنے کا reason بھی یہ تھا کہ client کے بارے میں پتہ چلے کہ بھائی وہ کس nature کا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھنڈے دماغ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گرام دماغ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں depression کے مریض بہت سارے لوگ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کوئی سا کلر آجائے کوئی سی لائٹ آجائے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈھیٹ ان کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا کچھ بھی آجائے اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہوتا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کلر سکیمنگ جب ہمیں کرنی ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کا نیچر کیسا جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کے گھر پہ ہم کام کر رہے ہم تو اس کا نیچر کیسا ہے ہم نے شروع میں بات کری تھی کہ ہم نے ڈیزائننگ کو رکھ 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 اس کے ریزن یہی ہے کہ میرے کلائنٹ نے مجھ سے کہا میرا ڈرائنگ روم بنا دو دو دوارے بھی بلائک کر دو چلو ہم ڈرائنگ روم پہ کہتے اور میرا بیٹ جو ہے وہ بھی بلائک اور گری کی تھیم پہ ہو میرا فلور بھی کچھ ڈرک براؤن ہو اور میری ایک وال ایسی لگے جیسے سمنٹیڈ وال میں آپ کو بتا رہا میرے ذماغ میں ایک روم ویجولائز ہو گیا ہے میں روم دیکھا تھا انٹرنیٹ اس پہ کسی فورم پہ انٹرنیٹ پہ تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا بہت عوض روم لگا تھا بڑا سمنٹیڈ وال تھی اس کی بلائک اس کا بیٹ تھا بلائک اس کا بیٹ تھا اور اس کا روم بھی بڑا چارکول ٹائپ کا تھا وال جو اس کی بیک وال تھی وہ بڑی سمنٹیڈ چارکول کلر کی تھی اور پورا روم دیم لائٹس میں تھا یہ میرے کلائنڈ نے مجھے بولا مثال دے رہو میں آپ لوگ کو خالی اب میں نے اس کلائنڈ سے جب میٹنگ کری تو مجھے اندازہ ہوگیا کہ بھائی یہ کلائنڈ غصے کا بھی تیز ہے اور مجھے جو دیپارٹمنٹر سٹورز والے ہوتے ہیں یا کسی بھی ٹائپ کے شاپ کیپرز جو ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ پورا دن اپنے کام کو اور اپنی ایک سپورٹ پہ کھڑے ہوگے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مائنڈ بلکل پیکٹ ہوا ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کچھ آپ نے وہاں پہ ریسٹ کرنے جانا ہے عموما ہم لوگ پورا دن اپنے روم میں نہیں ہوتے ہم صرف رات کے لیے جاتے ہیں چھے گھنٹے پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے ہم اپنے روم کے اندر گزارتے ہیں ہمارا بڑا کالیٹی ٹائم ہم دنیا سے بے خبار ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا اس وقت فوکس ہوتا ہے کہ میرا روم مجھے ریفریش کر رہا ہو مجھے سکون دے رہا ہو نہ کہ مجھے ڈپریس کر رہا ہو اگر میں نے کسی ایسے بندے کا روم اس ٹائپ کا ڈیزائن کر دیا جو کہ اتنا ڈارک روم ہو مجھے وہ پکچر اس وقت بلکل ذہن میں مطلب پوری پکچر وہ ویجیلائز ہوئی ہے مگر مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے وہ پکچر کہاں دیکھی تھی میں اپنے سیف آئیٹم میں دیکھتا ہوں اگر وہ مل جائے تو میں آپ دکھانا چاہوں جو میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں کافی پہلے دیکھی ہوئی مجھے اچھی بڑی لگی تھی وہ میں ایسا روم ایک ڈیزائن کروں گا اور وہ مجھے آج تک ایسا روم ڈیزائن کرنے کا موقع اسی لئے نہیں لگا ہے کہ میں نے کسی کلائن کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کی کبھی سوچی نہیں ہے بھٹ وہ سوچا تھا کہ اس کو ایسی ڈیزائن کر کے دیکھیں گے کہ یہ ڈیزائن کے بعد کیسا لگتا ہے رینڈرنگ کے بعد سوری بھٹ وہ مجھے مل نہیں رہا خیر وہ مل جائے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس روم کو تو ہم نے جب بھی کلرز کو فائنلائز کرنا ہوتا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے لئے تو ہم نے سب سے پہلے اس کے نیچر کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے نیچر کو پڑھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس نیچر کا ہے اس کو زیادہ بہت کول ٹائپ کا آدمی ہے تو بے شک اس کے ٹائم ہے وہ ساری چیز اس کے ٹھیک ہے تب بیڈروم کے اندر کسی بھی صورت قابل خبول ہے ہی نہیں کیونکہ یہ آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جائے گا کلر کے سائیکی ہے براؤن کلر بلیک کلر ڈاک گری کلر اس لئے آج کلر بہت زیادہ کومن چارکول کلر بہت زیادہ کومن اس کے کچھ ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ چارکول کے ساتھ میں کمبینیشن کھل جاتا ہے چارکول کے ساتھ میں آپ کے پاس کلر کمبینیشن کھل جاتے ہیں اس میں قید ختم ہو جاتی ہے یلو آرنج بلو گرین پیرٹ گرین اور ریڈ کلر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلر کس کس کون سا کلر اچھا لگے گا تو سب سے پہلے جا کے اب سرچ کر لیا کریں اب سرچ کلر ہوتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جب 3D ڈیزائن نہیں جانتے ہیں تو آپ کے بس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دو کلر کو لگا کے دیکھنا علاوہ کہ پیپر فارم میں اس کو اپلائی کر دیکھے تو اس سے لک سمجھ نہیں آرہ ہوتا دو آپ میں شیڈز ملا دی اور رکھ دیکھ لیا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ کی ساری چیزیں کلر ہو جائیں گی میں نہیں کہوں تک آپ کو اس میں آجائے گی ادر وائز آپ پینٹنگ سے کلر کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ چھائے اب سٹریکٹ ہو کلی گرافی ہو یا کوئی بھی کسیم کی پینٹنگ ہو آپ کو کلر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پر پر اپلائی ہونے کے بعد کیسا لوگ کس جگہ پر کونسی انڈسٹری میں سب سے زیادہ ریڈ کلر یوز کیا جاتا ہے کوئی بتائے گا مجھے کسی نے اگر اس چیز کو نوٹ کیا ہے تو ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ ریڈ کلر کے یوز کیا جاتا کوئی بھی ایک جو سمجھ میں آ رہا ہوں ویسے تو دو جگہوں پر یوز ہو رہا ہے آج کل بٹ ایک جگہ پر تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور دیکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے فود انڈسٹری فود انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ ریڈ کلر کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ریڈ کلر آپ کو بھوک کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو وہ فیل کر آتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے خطریہ کی علامت ہے ایسے تو ریڈ کلر ایمبولنس میں بھی یوز ہوتا ہے اور فائر برگیٹ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے بٹ جو اس کا جو اصل ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ کی یاد آئے گا کہ چاہے وہ فاس فوڈ ہو چاہے وہ چائنیز ہو چائنیز کے اندر ایک دوسرا ان کا کونسپٹ آ جاتا ہے کیونکہ ان کا وہ ایک تریڈیشن ہے وہ بھی ایک ان کا ہے تو ان کا بھی وہاں پر آ جاتا ہے ریڈ کلر بٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت زیادہ آپ کو فاس فوڈ کے اندر ریڈ کلر یوز ہوتا وہ نظر آئے گا بہت زیادہ جو برینڈز ہیں جو بڑے برینڈز ہیں ان کا لوگوں میں ہی ریڈ کلر آ رہا ہوتا ہے ریڈ کلر لوگوں کے اندر ہی تو اس کا ریزن ہے یا تو ان کے لوگوں پہ آ رہا ہے یا ان کی والز پہ شو ہو رہا ہے کہیں نہ ریڈ کلر کو بڑا واضح دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کا ریزن سیف اور سیف یہ ہی ہے کہ بھوک تو لگے تمہیں دوسرا جو پوائنٹ تھا برینڈنگ کا بلکل یہاں پر برینڈنگ میں بہت زیادہ ریڈ کلر یوز کیا جاتا ہے آپ جب انسٹرگرام کو فیس بوک کو سکرول کرتے ہیں تو وہاں پہ ریڈ کلر کا یوز کیا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہیں جو لوگ پوسٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر مارکٹنگ کی جو پوسٹ ہوتی اس میں ریڈ کلر کو بہت یوز کیا جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ان کا الگوریتم ہے انسٹرگرام کا یا فیس بوک ایک ہی بات ہے تو انسٹرگرام اور فیس بوک تو میں ایک دفعہ کچھ ڈیزائن کر رہا تھا ایک ہماری ایکزیبیشن ہوئی تھی آج سے شاید کوویٹ سے پہلے کی بات ہے ہماری ایک ایک ایجزیبیشن ہو نہیں تھی تو اس کا میں ایک برش ڈیزائن کر رہا تھا برش کے اندر ٹیکس بہت تھا ویسی ان کا ٹیکس ٹیکس کا جو فارمول لائن کے الگوریتم میں بڑا سٹرکٹ ہے کہ آپ کی ریچ جو وہ اپنا سسٹم بھی ہے کہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا کتنا ایریا ٹیکس دکھا رہا ہے کتنا پرسنٹ وہ ٹیکس دکھا رہا ہے وہ آپ چیک کر سکتے فیس بک تو بہت ساری میں کوشش کر رہا وہ ٹیکس جتنا تھا وہ ہمیں لکھنا اتنا ضروری تھا کیونکہ اس پہ بہت ساری چیزیں تھی ایگزیویشن کے اندر تو ساری چیز میں لکھنا ضروری تھی تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ریڈ کلر اپلائی کیا تھا تو وہ اپروو ہو گیا وہ ٹیکس جو سکسٹی پرسنٹ سے اوپر دکھا رہا تھا اس نے ٹیکس کو بھی سادہ تر برینڈ بھی وہ اپنی مارکٹنگ کے لیے جو پوش بناتے ہیں وہ بھی ریڈ کلر پر بناتے ہیں باقی جو آپ لوگوں کی بات event management تو وہاں پھر اس کا کوئی ایسے وہ نہیں ہے کوئی کونسیپ نہیں ہے کوئی کوئی سائیکی نہیں ہے اس کے پیچھے سائیکی سیف اور مطلب ایک ریڈ کلر آپ کو اپیل کرتا ہے بس ایک وہ وجہ ہے اندر جو آپ کی fashion اندسٹری ہو گئی یا event management ہو گئی مطلب ہاں کر ہم اس کو دیجیٹل میڈیا کہہ لیں اس کو تو آپ کو یا الیکٹرونک میڈیا کہہ لیں اس کو تو وہ آپ کو اپیل کرتا کیونکہ یہ کلر جو ہیں یہ آپ کو کمپیوٹر پہ بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں مطلب سکرین پہ یہ کلر بہت زیادہ انہینس ہو رہے ہوتے ہیں ڈائریک اگر میں یہ ریڈ کلر آکھ ایسے رکھ دوں گا تو وہ تھوڑے دیر کے بعد مجھے اپنی آنکھوں کو دیکھ برا لگنے لگے گا بٹ اگر میں اس کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوں یا کسی چیز کے اندر دیکھ رہا تو بہت زیادہ مجھے ڈسٹرپ نہیں کرے گا تو یہ وجہ ہوتی ہے تو اس وقت ریڈ کلر فوڈ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ یوز کیا سوفٹ کلر کے ساتھ میں کھل چاہے آپ کی کوئی بھی کلر سکی مطلب آپ بے شک اورنج سے کلر اٹھائیں یا پرپل سے یا بلو سے کلر اٹھائیں آپ کی ٹون جو شیڈ ہیں وہ آپ کے لائٹ ٹون پر آ جائیں کول کلر پر آ جائیں تاکہ آپ زیادہ تائم ہے جس جگہ پہ بیٹھنے کا وہ آپ بور نہ کرے اور وہ آپ کو ڈپریس نہ کرے آپ اس کے ساتھ فریش رہے سب سے اچھی جو تھیم کہلاتی ہے ہمارے ملک میں انڈیا میں بہت زیادہ تھیم وہ ہے بوہیمیا تھیم جس میں پلانٹس بھی بہت سارے ہوتے بہت زیادہ اس کے اندر کلرز کا یوز کیا جاتا ہے بوہیمیا تھیم بہت مزہدار تھیم ہوتی ہے بہت رو تھیم ہوتی ہے بہت اچھی تھیم ہوتی ہے اور بہت زیادہ فریش رکھتی ہے تو وہ اب ہم تھیم پر جائیں گے تو اس کو لیکن ابھی بتایا سب اس لیے کہ اس کے تھیم کے اندر آپ کی کلر کی ریسٹرکشن آ جاتی ہیں بہت 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 کلر کی چوائز بہت زیادہ بڑھ جاتی تو مگر وہ لائیولی تھیم ہے آپ جو بھی ایریا اپنے گھر پر ڈیزائن کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا ہے اس ایریا کو کوشش کریں کہ وہ لائیولی ہو پلانٹس کا یوز کریں پلانٹس کا یوز اچھے دریقے سے کریں چاہے وہ آرٹیفیشل ہو یا نیچرل ہو ریال پلانٹس ہو بٹ کریں اس کا یوز اور کلرز کے ساب سے لائٹ کلرز پر جائیں بیس کلر آپ کلرز ہونا ٹرینڈنگ میں اس کا ریزن یوٹیوبرز ہیں چارکول کلر کا جو ریزن ہٹ ہونے کا یوٹیوبرز ہیں کیونکہ جیسے بتایا کہ چارکول کلر کے ساتھ میں جو کلر کمبینیشن کی چوائز ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو چارکول کے اوپر آپ کی لائٹنگ کے ایفیکس بہت اچھے آتے اگر میں اب وائٹ وال پہ میں بیٹھ کے کام کر رہوں اور میرے سامنے کوئی فلیش لائٹ لگی ہوئی ہے شوٹنگ کر رہا ہوں میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس ظاہر ایک بڑی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اگر میرے میرے پاس بیکگراؤن پہ وائٹ وال نارمل تو ایک دم سپار کر دے گی پورے میرے ایریا کو اور اتنا زیادہ روشن کر دے گی کہ میرے اس کے ساتھ مرج ہونا شروع جاؤں گا میرے پاس دو بیکگراؤن ہیں میرے آفیس کے اندر دو آپشن پہ میں کام کیا ایک میرے پاس بلیک کٹن لگے ہوئے ہیں اب بلیک کٹن لگانے کا مقصد جو میرا تھا صرف میرے ساؤن ڈیبنگ ہے کیونکہ میرا پورا روم میں فومنگ اور ڈیبنگ اور کارپیٹ اور یہ ساری چیزیں والز پہ لگی ہوئی ہیں چھت پہ بھی فوم لگے ہیں زمین پہ کارپیٹ لگا ہو ہے تو اس کا ریزن تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ساؤن کالٹی ہے وہ بہتر رہے ریکارڈنگ کے ٹائم پہ تو میں نے اس کو بلیک کلر کیا تاکہ بیک گر جو ہے وہ زیادہ شوخ نہ ہو اور دوسرا جو میرے پاس آپشن ہے وہ ہے میرے مقصد ابھی تک ہمارا سٹارٹ ہوا نہیں ہے دو سال ہو گا اس سوچ کو بٹ وہ ایک کسی وجہ سے ہم نے اس کو وہ پہ آس پہ اس گراز کے اوپر اب جب ہم ایک کی سیٹنگ کری ہوتی ہم نے اس جگہ پہ ہمارا کیمرہ سیٹ ہوا ہے اس آئی ایس یہ ہے فلانا یہ ہے ڈیماغ کا یہ ہے یہ ہم نے سیٹ کیا ہے بلیک بیک گراؤنڈ ہمارا ہے اس کے حساب سے لائٹ کا ڈائریکشن یہ ہے بلکل مو پہ ڈائریک نہیں آرہی ہوتی کروس لائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہ سامنے شیشہ لگا ہے تو وہ ریفلیک کر کے آپ کے فیس پہ دی رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی ٹیکنیک ہے آپ کا جو فیس ہے وہ سارے چیزیں وہ انہینس کرتا ہے باقی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بیلنس کرنے کے بات تو یہ ایک ریزن ہے چار کول کا ہیٹ ہونے کا ادروائز روم کے اندر بیڈروم کے اندر میں فیور میں نہیں ہوتا ہوں بہت بہت سارے کوئی کوشن ہے تو پلیز جلدی سے کر لیجی دروائز نو کر دیں تاکہ ہم ٹاپک پہ جائیں میں آپ لوگوں کو اسائیمنٹ دوں کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے واپس آفیس میں صرف سائیڈ سے آیا ہوں ابھی ایک اور آپ لوگوں کی کلاس کے لیے مجھے آج آج جانا ہے ہماری آفیس میں شاید ہمیں پوری رات ہی لگ جائے گی تو میں تھوڑا ساتھ جلدی بھاگوں گا اب آپ کے پاس ایک آگیا ہے بلاک کلر ایک آپ کے پاس ہے وائٹ کلر وائٹ کا بھی ہمارے اس میں دو منٹ کے لیے سٹاپ کریں گے بلاک ہمارے پاس ییلو ہے اب بلاک کلر پہ ہم آتے ہیں اب دوبارہ سکرین شورٹ نہیں لینا یہ بلاک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک ریلک کلر لیوں گے کچھ لوگوں نے پوسٹر کلر لی ہوں گے تو جس کے پاس جو بھی کلر ہے یہ خیال رکھئے گا پر خراب نہ ہو جائے آج جی اب آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز لے لیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی پیلٹ ہے جو بھی ہے اس کے اندر آپ بلاک کلر نکال لیں بلاک کلر آپ نے اتنا نکال لائے کہ آپ کے یہ ٹین باکس کور کر لے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیوی ایٹ نائن ٹین ٹین باکس ہیں آپ کے پاس ٹوٹل یہ ٹین باکس آپ کے کور کر لیں اتنا آپ نے کسی بھی چیز میں کلر نکال 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 رکھے گا کلر ایک بار نکلے گا ہر بار بلاک کلر کم پڑ جائے گا تو ہم نے اس کو نہیں ایٹ کر نکال ہمارا شیڈ جو چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے وائٹ کلر یہ سکرین شاٹ آپ لوگوں نے آخر میں لینا ہے وائٹ کلر آپ نے لینا ہے وائٹ کا 10% آپ ایٹ کریں گے اس کے اندر اس کے اندر مراد پہلے آپ نے بلیک لیا 100% بلیک آپ نے فرش باکس پہ اپلائے کر دیا سیکنڈ باکس کے اندر آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے جو کلر آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے وائٹ کا 10% ایٹ کر دیا 10% کوئی سکیل نہیں ہے آپ نے ایک اندازہ سے کام کرنا ہے آپ نے ایک اندازہ سے کام کرنا ہے کہ آپ کا جو کلر ہے وہ مدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آئے گا وہ آئے گا گری کا کوئی لائٹر شیئر اس سے بھی زیادہ لائٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے جو آپ کے پاس سکرین پر نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ لائٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے ایک چیز میں شاید بتانا بھول ہوں گا کہ جو نیچے لائن آرہی ہے اس کے اندر جو کلرز شیڈ آرہ یہ پیسٹل کلرز کلاتے جو ہمارے لائٹ شیڈ میں یوز ہو رہے ہوتے زیادہ ہماری ونٹیج تھیم پہ یہ یوز ہوتے ہیں پیسٹل کلرز کلاتے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلر کے شیڈ کو لاسٹ پہ جا کے بلکل لائٹ کرنا ہے تو آپ نے جو کلر اپلائے کیا ہے فرش باکس میں اس کے بعد جو آپ کے پاس کلر موجود تھا اس کے اندر آپ نے ٹین پرسن ملا دیا وہ آپ کی مرضی ہے برد جتنا پرسنٹ آپ ابھی ملا رہے ہیں کلر اتنا ہی وہ آخر تک رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ابھی میں سیم کونٹیٹی میں ہر دفعہ میکس ہو گا پہلے باکس میں ٹین پرسنٹ میکس ہوا اس کو آپ نے میکس کی اپنے پاس اور یہاں پہ اپلائے کر دیا سیکنڈ باکس پہ ٹھیک ہے سیکنڈ باکس میں آپ نے اپلائے کر دیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کے پاس جو کلیر بچا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دوبارہ مزید ٹین پندرہ ٹین ٹو ٹین پرسنٹ جو بھی آپ جو فرس ٹیم میں نکالا ہوتا اتنا ہی کلیر آپ نے دوبارہ مکس کی اسی کے اندر اور آپ نے پھر باکس پہ لگا دیا اسی طریقے سے فور فائف سکس سیون اور یہ ایٹ نائن اور یہ ٹین جب ہم ٹین پر آئیں گے تو ہمارا شیئٹ آٹومیٹکلی لائٹر ٹون پہ جانا شروع جائے گا جو میں آپ لوگ کو اسے ٹین پرسنٹ کہہ رہا ہوں اس کو آپ خود منیج کرنا ہے بیکوز جب آپ بلیک کے اندر اتنا سا وائٹ ملائیں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا وائٹ ملانا ہے کہ آپ کے سیکنڈ میں ہلکا سا شیئٹ چینج ہو جائے پھر ثرڈ میں اور فورز میں جاتے جاتے آپ کو واضح شیئٹ کا فرق نظار آنا شروع ہوں ہم بلو کے ساتھ کام کریں ہنڈڈ پرسنٹ سیم ریڈ کے ساتھ ہنڈڈ پرسنٹ سیم یلو کے ساتھ ہنڈڈ پرسنٹ اس کے پاس سیم فورمولا ٹین ٹین پرسنٹ اور اسی طریقے سے لائٹر ٹون یہاں تک کلیر ہے یہ ہو گئے آپ کے پاس چار کلر خرید دیتے چار کلر آپ پر یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں پانچ کلر سے آپ اس کے شیئر چینج کر رہے ہیں یہی پانچ کلر آپ نے خریدے ہوئے ہیں گرین کو ہم نے کاٹ دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے ملایا بلو اور گرین ٹھیک ہے سوری یہ والی لائن بھی کاٹ دیں یہ جب ہم نے گرین لیا ہی نہیں تو گرین پہلے باکس میں آپ نے ملایا بلو اور دوسرے باکس میں ملا دیں بلو اور ریڈ ٹھیک ہے اس والے چارٹ میں جس پہ گرین آرہا یہ لائن وں کو میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ لائن غلط بنی ہوئے میرے ساب سے میں آپ کو بتا رہا آپ وہ لکھ لیں پہلے باکس میں ملانا ہے دوسرے باکس میں ملانا ہے آپ نے بلو اور ریڈ ٹھیک ہے یہ آپ نے ملانے ہے اس طریقے سے آپ کے پاس ریڈ اور بلو اس طریقے سے آپ کے پاس سارے شیڈ بنتے رہیں گے تقریبا آپ کے پاس بن لائنے بن جائیں گے آپ کے پاس پرائی ملانے سیکنڈری بنانا ہے سیمپل اس دٹ آپ کا یہ تین کلر پرائی ملانے آگئے اور تین آپ کے سیکنڈری بن جائیں گے تو یہ آپ کے پاس چھے اور ایک ساتھ لائنے بن جائیں گی ٹھیک ہے اور جو ہم پرس باکس سے ٹین پرس وائٹ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ نیچے جاتے جاتے لائٹ ٹون پر آ جائے گا ہر پہلے باکس میں دو آپ میں جو کلرز مکس ہو رہے ہیں وہ لگیں گے اور اس کے بعد پھر وائٹ جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع جائے گا آپ کی شیٹ کو چینج کرنے کے لئے یہ سیمپل کام اس میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے میں پھر سمجھاؤں مزید ٹائم ہو گیا ہے اوپر آج میرے لئے لاس پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ کے پاس دو کلر ہیں میں شروع سے ریپیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے باکس میں بلیک کلر اپلائے ہوگا دو منٹ کے لئے اس پکچر کو بھول جائیں جو آپ کے سامنے کھلی دیا آپ اپنے ہپاس خود سے لکھ لیں سب سے پہلے باکس میں ہنڈیڈ پرسن بلیک اپلائے ہوگا ڈیریکلی بلیک آپ نے لیا اور اپلائے کر دیا لیکن جب آپ نے بلیک لیا تو اتنی کانٹیٹی میں لیا کہ میرے یہ دس باکس جو ہیں اس کے اندر میرا یہ کلر اپلائے ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلا ہم نے اس میں سے لے بلیک کلر اپلائے کیا سیکنڈ ہم نے اس کے اندر وائٹ مکس کیا اتنا وائٹ مکس کریں کہ اس کا شیئر چینج ہونا شروع جائے لیکن جتنا بھی وائٹ مکس کر رہے ہیں وہ اتنی کیلکولیشن سے کریے گا کہ اگلے باکس میں بھی میرے پاس اتنا ہی وائٹ مکس ہو رہا ہو تو جو وائٹ مکس کریں گے اس کو آپ سیکنڈ باکس میں اپلائے کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ دوبارہ مکس کریں گے اس طریقے سے ہر باکس کے اندر مزید وائٹ مکس کرتے رہیں گے اور آپ اور یلو کے ساتھ بھی سیم طریقے کار یہ تو ہو گئے ہمارے پلین کلر جو ہم نے پرچیس کیے تے اب ہم نے ان جو پرچیس کلر کیے تے جو ہم نے شروع میں بات کری تھی کہ پرائیمری کلر سے ہمیں سیکنڈری کلر بنانے دو پرائیمری کلر کو مکس کرتے ہیں تو سیکنڈری کلر بنتا ہے تو ان سیکنڈری کلر کو ہم نے بنانا ہے پہلے ایک پیلٹ کے اندر اور اس کے بعد اس کو مکس کرنا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد پہلے باکس میں وہ ڈائریکل اپلائے کرنا یعنی 50% ییلو میں نے لیا 50% میں نے ریڈ لیا ہے تو وہ میں نے یہاں پہ ڈائریکل اپلائے کر دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر وہی وائٹ والا فارمول اپلائے کی اور ہر باکس کے اندر وائٹ 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 ایڈ کرتے کرتے لیا اس کے بعد پھر پر دوسرا کلر بنانا ہے سیکنڈری کا پھر میں مکس کرتے لیا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیشری کلر بھی بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا لیجئے گا تو مزید تین کلر بن جائیں گے آپ کے پرائیمری اور سیکنڈری کلر کو مکس کریں گے تو اس کو بھی اپنے فرس باکس پہ ففٹی ففٹی ملا کے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ وائٹ ایڈ کرتے 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 شیڈز کو چینج کر لیں جس سے ٹیشری کلر ایزی بن جائیں یا جس کا دل چاہے تو بنا لے ایدر وائز آپ کی مرضی ہے اس پر بنائیں گے تو آپ کی چیزیں اور بہت زیادہ کلیر ہو جائیں گی جو بھی آپ لوگ نے سوال پوچھے ہے اس کلاس کے دوران میں وہ آپ کے سوال وں آپ نے ان کلر کو میچ کر نا ہے یہ کلر خراب بھی ہو سکتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا بٹ یہ کلر آپ کے سے نہیں بنیں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا جو کلر میں نے آج بنایا ہے مثال کے طور پر میں یہ والا شیڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہی سیم شیڈ بغیر دیکھے میں جس فورمولے سے بنایا تھا میں دوبارہ بنا کے دکھاؤ نہیں بن پا تا انیس بیس بن جائے گا ست اٹھارہ بیس بن جائے گا بٹ ہنڈرڈ پرسن مائچ نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے اس ایمیج کو کہ یہ کلر یہاں پر آ رہا ہے جو آپ سے شیڈ آ رہا ہے اور اس کام کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور سیف کر رکھنا ہے اپنے پاس اس کی پلاسٹک کوٹنگ کر آگے بعد تک سیف کر رکھئے گئے اگر آپ لوگ اس کام سے فیلڈ بنایا تھے وال پہ میں نے تقریبا اتنے سائز کے 4 by 6 انچز کا میں نے لہسانی کے پیس کٹوا کے اور بہت سارے شیڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم اپنے کلائنٹ کو کلر سجیسٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے شیڈ کارڈ دکھا دو مجھے ٹھیک اور وہ شیڈ کارڈ لے کر آتے ہم دکان سے اور دکان سے لے شیڈ کارڈ دکھا دی تھے اس شیڈ کارڈ کے اندر جو شیڈ ہوتا ہے وہ اس ہی سائز کا ہوتا ہے ایک انچ بائی ایک انچ کا شیڈ ہوتا اس لے مین کو میں اگر مجھے کوئی کارڈ چوز کرنا ہے تو میں شاید ایک انچ کے جو کارڈ حصہ ہوتا ہے اس سے بھی کارڈ کو میں اپنے لئے سیلیک کر لوں گا جس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے جس نے آپ کو کام دیا ہے اس کو میں کہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کارڈ کے بارے میں یا ان سب تھیمز کے بارے میں یا اس کے پاس کوئی ویجولائزیشن ہی نہیں ہے اس کو میں کہوں کہ ایک انچ کے پیس میں سے تم اپنی پوری وال کے بارے میں کارڈ مجھے بتا دو تو وہ سراسر ہماقت ہے کیسے وہ بتائے گا ایک انچ پورا وہ کیسے ویجولائز کرے گا ایٹلیس اتنا پیس ہو کہ آپ اس کو دکھاؤ تو اس کو نظر ہے کہ یہ میرے سامنے کچھ پیس رکھ ہے اس کا کچھ لوگ آرہ ہے پانچ چھ ایک ایک ایسی چیز ہوتی ہے ظاہر میں یہ نہیں کہ اس پانچ چھ میں بھی ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اس میں بھی پرابلم آتی ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا شیڈ بنانا جو کلر برینڈ ہیں وہ تو بنا کے اپنے آفشور میں لگاتے ہیں مگر جو ملٹی پرپس کام کر رہے ہیں ان کے لئے اتنی possibilities نہیں ہوتی نہ ان پر اتنی جگہ ہوتی کہ بڑے بڑے شیڈ بنائے پھر میں نے جو شیڈ بنائے ہیں اس کے میں دو سیڈ بنائے ہیں ہر شیڈ کا دو پیس ایک ساتھ رکھ کلر کیا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک ہمارے آفیس میں اپلائے گا جس کے اندر 25 30 شیڈ یا شاید 40 کلر ہوتے ہیں وہ آپ کو دے گا تو اس کے اندر ایک کلر کی ورائیٹی بہت limited ہوتی ہے دوسرا وہ بہت چھوٹا سائز کا کلر ہوتا ہے جس سے ہم میچ نہیں کر پا رہے ہوتے بلکہ رنگ کی بالٹی کو الٹا کر دکھاتے کہ نیچے چھوٹی سی بون ڈیلی ہوتی کیسے بتائیں کہ یہ کلر آپ کی دیوار پہ اچھا لگے گا تو اس کی وجہ سے آپ کا کونسپٹ کلر کو لے کے کلر سکیمنگ کو لے جو کنفیوزن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہو جاتی ہے اب یہ اسائیمنٹ میں اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا آگے لے کر آیا تھا آج والے ٹاپک کو ورنہ میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے میں اس کو وینیس جے کو نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے اس ائیمنٹ کے لیے پورا ٹائم مل جائے تاکہ آپ لوگ کام کر سکیں اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ کام کر سکیں آپ کے بس ٹائم مل جائے گا دو دن ہوں گے اب آرام سے اس کے اوپر کام کر سکیں گے تو انشاءاللہ کوئی کوششن مجھے نظر نہیں آرہا ہے نیکس کلاس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے کوشش کریے گا کہ اسائیمنٹ یہ والا جس نے بھی نہیں اس کمپلیٹ کیا باقی اگر نہیں بھی کریں تو اس والے کو ضرور کام کریں یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گا ٹھیک ہے جی تینک یو اللہ حافظ